فیور 104 ایف ایم پار ایسا جو کہ ہمارے بھارت کو بھارت پوزیٹیو بنانے میں مدد گئے لیس جنرل آج جس شخصیت سے میں آپ کو روبرو کروانے والوں جن سے میں آپ کا تعرف کروانے والوں جناب یہ ایک ایسے شخص ہے جو کہ ایڈوکیشن کی فیل میں بہت بڑا نام تو ہیں ہی اس میں کوئی دور آئے نہیں بٹ آج میں ان کا انٹیویو بھارت پوزیٹیو کے انترگت کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ہمارے ہندوستان کا نام پوری دنیا میں فیمس کیا ہے کیسے فیمس کیا ہے کیوں کیا ہے یہ سب آپ کو کچھ ہی پلوں میں پتا چل جائے گا چلی آئیے سب سے پہلے سواگت کرتے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں آج شنیوار کی صبح میرے ساتھ ایک دم لائیو موجود ہیں میرے بہت ہی بہت ہی پری امیتر سب سے بڑیا چیز ان کی ہے کی ان کی شکل سے ان کی عمر کا اندازہ بلکل نہیں لگایا جا سکتا میرے ساتھ ہیں ویشو کی چھے سب سے مہانتم چوٹیوں پر فتح حاصل کر لینے والے کچھ بھارتیوں میں سے ایک ان کا نام ہے راجیو سومیتر سب سے پہلے سب سے پہلے بڑا بڑا نمشکار سے آپ کے ساتھ آپ کے ساندے میں بیٹھنا ہی بہت بڑی چیز ہے بہت کچھ کہنا ہے بہت کچھ سیکھنا ہے آپ سے راجیو جی پر سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ چالیس کی عمر کے بعد عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے لوگ جو کی ابھی میری لائف میں یہ موڑایا نہیں ہے جو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں چالیس کی عمر کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں اتلیس وہ لوگ جو کی اتلیٹس ہیں سپورٹس سے بلونگ کرتے ہیں کہ اب وقت آگیا ہے ریٹائر ہو جائیں اور نائنٹی بزنٹ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں بٹ آپ نے اپنا جو ماؤنٹینیرنگ کا جو سفر ہے یہ چالیس کے بعد شروع کیا سو جناب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چرنی ہے ان کی یہ جو سفر ہے ان کا یہ بہت اچھا ہے اسے سننا ڈیفرنٹلی بنتا ہے تو آئیے جی سب سے پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں راجیو جی کہتے ہیں کہ جو انسپیریشن ہے وہ بچپن سے ہی ملنی شروع ہو جاتی جی بالکل پر آپ کی فیملی میں تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کی سپورٹ سے بیلونگ کرتا تھا اتلیٹک سے بیلونگ کرتا تھا آپ کے ماترہ پیتا دونوں ہی ایڈوکیشن کی پیلڈ سے جی پیچرز تھے آپ کو یہ پہاڑوں پہ چڑھنے کا شوق کیسے آیا جی میرے پیتا جی سکشک تھے جھارکھن میں وہ چھوٹے چھوٹے ہلس ہوا تو سنڈے کو باقی دینے سکول ہوتا تھا سنڈے کو کیا تھا کہ ہم آم طور پہ جو ہلس کا جو پک ہے اس کو ہمیشہ دیکھا کرتے تھے ہم سو ستے کہ وہاں تک پہنچنا ہے تو کیا تھا کہ جو روٹ تھا پہنچنے کا ہم اس روٹ سے نہیں جاتے تھے شروع سے ہمارے من میں تھا کہ کوئی نیا روٹ ہم ازاد کریں اس کے بعد باقی اپنے جو ہمارے چھتے ہمارے ساتھ پڑھنے والے ہوتے ان کو اگلے سنڈے کو لے جاتے تھے کہ ایک نیا روٹ سے ہم لے چلتے ہیں اس سے کیا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا نیا روٹ سے لے جانے کا اور سب کو ہم گایٹ کرتے تھے تو ایک طرح سے اسی سمیان سے مل میں آتا تھا کہ ہم کہیں بھی ہائیس پوائنٹ پہ پہنچیں تو اسپسٹ ہے کہ بعد میں بھی ہم نے جوکان کیا ان چاہیتے پہنچنے کا چاہے چوٹ ہو یا پھر مانڈ ایوریسٹ جو کی اس پرتفی کا ہائیس پیک ہے کیا بات تو یہ وہ انسان ہے جن کے سامنے دنیا کی ہر چوٹی پڑ گیا چوٹی تو اب تو کوئی ایسا ہی بڑا سا پہاڈ ڈھوڑنا پڑے گا جن پر ان کی چڑھائی ہو پس ایک ہی ماؤنٹن بچا ہے کہتے ہیں کہ سیون ماؤنٹن سے دنیا کی سب سے بڑے ہمیں سے چھ پر یہ فتح حاصل کر چکے تو پڑھتے ہیں پھر آپ کے سفر کی اور تو میں میں نے سنا ہے کہ آپ دلی میں آئے ایک سیویل ایسپرینٹ پر وہاں پر آپ کو ہر جگہ ریجیکشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا جہاں بھی آپ جاتے تھے جو سینئر فیکلٹیز ہوتی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کورنمنٹ ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں تو اس چیز نے اس ریجیکشن نے آپ کو کتنا موٹیویٹ کیا یا ڈی موٹیویٹ کیا جہاں پر آپ آج ہیں یہاں تک پہنچنے شروعاتی دور میں تو ایسا تھا کہ ہم واقعی ڈی موٹیویٹ ہوئے ہمیں لگا کہ ہم گاؤں سے پڑھ کر کے آئے ہیں لیکن بعد میں جبکہ ہم جوگرافی سبجک سیلیکٹ کیے تھے وہ میرا سبجک تھا بھی تو جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہمیں لگا کہ شاید ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں در بھاگ بش انتتہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہمارا سیلیکشن آئی ایس میں نہیں ہوا تو ہمارے دماغ میں ایک بات آئی کہ آئی ایس میں نہیں ہوا تو کیا ہوا بہت سارے بچے ہیں جو گاؤں سے آتے ہیں اور اسی طرح سے ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایس میں وہی بیٹھ سکتے ہیں وہی کوالیفائی کر سکتے ہیں جو کورنمنٹ ایجوکیٹڈ ہو تو ہم نے سوچا کہ ان چیزوں کو غلط ثابت کرنا ہے آج ہم نے جو اسٹیچوٹ اسٹیبلش کیا اس میں ہریانہ کے گاؤں کے بچے یوپی کے گاؤں کے بچے جیادہ کوالیفائی کر رہے ہیں گورنمنٹ جوگ کے لئے کیونکہ میں ان کے لئے محنت کرتا ہوں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا سامنا ہمیں کرنے پڑے وہ ان بچوں کو کرنا پڑے ان کمیوں کو تور کرنے پڑے بہت 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 تو میں یہ مانونا کہ ایک طرح سے آپ کا آئی آسا آفیسر نہ بننا was a blessing in ڈسکائز بلکل ایک چیز جو بھی میرے ذہن میں بار بار آرہی ہے یہ سوال جو میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک جیوگرفی ٹیچر تھے اور جیوگرفی کی کتابوں سے ان نقشوں سے نکل کر اصلی جیوگرفیکل ٹیرین میں گھسنا یہ جو فیصلہ تھا یہ آپ نے یہ مطلب بچپن سے ہی آپ کے ذہن میں تو چل رہا تھا پر پکا وہ فیصلہ کب ہوا کس عمر میں ہوا یہ جو پوائٹ تھا یہ کب آئے دراصل کیا تھا کہ جوگرفی جب میں پڑھانا شروع کیا گھومنے کا بہت شوق تھا عام طور پر ہم گھوما کرتے ہیں جنگل میں، ندی کنارے، ماؤنٹن کے چھتروں میں جہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں تو ہم جوگرفی پڑھاتے نہیں تھے ہم جوگرفی میں جیتے تھے جوگرفی کو جیتے تھے اور شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جس طرح سے ہمارا پریزنٹیشن تھا کلاسز میں بچوں کو پسند آیا دے درے ہماری لوگ پریتا بڑھتی گئی بچوں کی بھیر بڑھتی گئی آج تو ہے کہ بھیر کو سمالا بہت مشکل ہوتا ہے کیا بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بیچ میں پھر انہوں نے ان کا ذہن بنا کہ جو میرا مین ایم ہے جس کے لیے میں پیدا ہوا ہوں وہ شاید جیوگرفی کو اصل میں اس پہاڑ تک لے کے جانا ہے اسے جیتنا ہے تو شاید آپ نے تین ہفتوں کی چھپٹی لے کر یہ جو ایوریس کے لیے جو ٹریننگ ہے لینی شروع کی تو ایوریس کی بات کرتے ہیں جی کلکل ایوریس میں پہلا اٹیمپ جو تھا آپ کا وہ شاید کچھ کلائمیٹک کنڈیشن کی وجہ سے بیدل خراب ہوا تھا دوسرا اٹیمپ جو تھا اور ہم بار بار میں آپ کو اس چیز کا اسی لیے دھان دلا رہا ہوں کیونکہ ان کی عمر اس وقت فورٹی ون سے بھی زیادہ تھی جب آپ نے دوسرا اٹیمپ کیا ایوریس پہ چڑھنے کا تو کون کون سے چیلنجز تھے جو بہت بہت مشکل تھے اس وقت بار کرنا جب آپ ایوریس کی چلنگ چلنے سب سے پڑے چیلنجز ہوتے ہیں کہ اگر آپ فیسکلی فٹ بھی ہیں چاہے عمر 30 ہو یا 40 اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کلائمبنگ کے لیے کہ آپ اکلمٹائز کتنا جلدی ہوتے ہیں سبھا گوش ہم بہت جلدی اکلمٹائز ہوتے ہیں شاید اس کے پیچھے ہمارا جو ایک سوچ ہے positive سوچ ایک جذبہ تھا کہ وہاں پہنچنا ہے تو یہ اگر سوچ positive ہو من میں جذبہ ہو تو ساری چیزیں دھیرے دھیرے انکول ہو جاتی ہیں اور شاید شریر بھی پورا ساتھ دیتا ہے کیا بہت ہے تو آپ ایک طرح سے مثال ہیں ان سبھی نہیں بھارتیوں کے لیے سبھی ان پوری دنیا والوں کے لیے جو یہ سوچ لیتے ہیں کہ بھئی تیس کے بعد زندگی نا downward spiral میں جا رہی ہے پر انہوں نے اصل میں چالیس کے بعد یہ mountainering والا جو ان کا career ہے وہ شروع کیا اور آج اوپر والے کی مدد سے اور اپنی پوری شردہ سے اپنے پورے وشواس سے یہ انسان ایسے زددی ہے نا کہ بھئی جو ٹھان لیتے ہیں پھر یہ کسی کی نہیں سنتے بچپن میں ماہو کہتے ہیں کہ ہماری سونو پر انہوں نے اتنی زد تھی کہ بھئی کرنا ہی کرنا ہے چھے وشوا کی چھے سب سے بڑی چوٹیوں پر آپ بجائے آج پراپت کر چکے ہیں تو یقیناً کچھ ایسے ایکسپیرینسز بھی ہوئے ہوں گے جیسے کہتے ہیں جنہیں نیر ڈیتھ ایکسپیرینسز جب آپ کو لگا کہ بھئی اب تو دور سے اوپر والے کو سلام کر دیا جائے اور گھر لوگوں کو بھائی بھائی کر دی جائے شاید واپس آنا بہت کٹھے ہیں تو ایسا کچھ ہوا تھا کچھ جی بلکل ہوا تھا یہ ایسا کچھ ہوا تھا جب ہم گئے تھے مالسکا مانٹ میکنلے مانٹ دینالی ہو گیا ہے ایسا 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 اس دوران ہمارے جو ساتھی وہ پیچھے چھوٹ گئے ہیں کیونکہ ہماری ثوری سپیچ جادہ تھی راستے میں ہی سروی سٹارم آیا سروی سٹارم ایسا تھا کہ ہمیں ایک دو فٹ کے ڈسٹنس پر بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا اب ہم بیچ میں رکھ گئے ہم کسی طرح سے بیچ والے چھوٹے سے کیمپ پہنچے ہم نے آواز لگائے کہ کوئی بھی ہو کوئی نہیں تھا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا باقی لوگ پیچھے تھے تو ہم سمجھ گئے کہ ہم تو بیچ میں فس گئے رات بھر اگر رکھنا پڑا چونکہ ہمیں راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ سمجھ کے لئے ہم نے کیا کیا اپنا ٹریکنگ بیگ اتار کے وہیں بیٹھ گئے ہمیں لگا کہ شاید موت آ جائے گی لیکن ایک منوے وشواز تھا کہ ہم جلدی مرنے والے بھی تو نہیں ہیں ہم نے سوچا کہ باقی سامان چھوڑ دیتے ہیں صرف ایک سلپنگ بیگ چاکہ ڈھنڈ سے بچ سکیں کہیں بھی ہم اس کے اندر سو جائیں گے وہ ہم نے لیا اور سوچا کہ ہم پیچھے ہی لوٹتے ہیں واپس نیچے کیونکہ نیچے جانا تھوڑا آسان تھا شاید وہ نیڈا صحیح تھا جب ہم نیچے کی اور چلے تو جیسے سے آگے بڑھتے گئے کسی طریقے سے انداز کر کے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر کہیں دیکھائی ٹھیک سنا دیا تو ہم کریوازیس میں گر سکتے ہیں اگر کریوازیس میں گر گئے تو موت نشت ہے آگے گئے تو ہمارے جو دوست تھے ان کی تھوڑی سی پرچھائی بھوت کی طرح نظر آئی پرچھائی نظر آئی گئے تو گلے ملے کہ تم لوگ کیوں نہیں آئے ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ کھو گئے ہم سمجھ رہے تھے آپ کھو گئے دونوں ملے پھر دیرے دیرے آ کر کے کیمپ لگایا کیمپ میں اندر پھلکل سا کشل تھے تو یہ گھٹنا گھٹی جس میں کی لگا تھا کہ شاید موت آ جائے گی لیکن ایسا لگا ہمیشہ دھیان رکھنی چاہیے کہ کہیں بھی ایسا لگے اپنے آپ پر وشواس رکھئے اپنے آپ پر وشواس رکھئے اوپر والے پر بھی وشواس رکھیں گے تو وہ ضرور مدد کرتا ہے وہ آپ وشواس دیتا ہے کہ آپ زندہ رہو گے کچھ نہیں ہوگا کیا بات ہے جیوگرفی آپ پڑھاتے بھی ہیں جیوگرفی آپ پوری دنیا کی ایکسپلور بھی کرتے ہیں تو دونوں میں سے کونسا کام آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے ویسے آپ تو جیدہ بیزی ہو گیا ہوں پڑھاتا ہوں بہت کم گائیٹ کرتا ہوں اسٹریٹیجی بتاتا ہوں گھومنا تھوڑا آسان ہے کیونکہ گھومنے کے طور پر کیا ہوتا ہے ہم کئی چھتروں سے گزرتے ہیں وہاں سے ڈینجرس کام کرتے ہیں ڈینجرس چھتروں میں جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جو ہم نے محسوس کیا ہے کہ اگر آپ کوئی خطنا کام کرتے ہیں تو کام کرنے کے بعد آپ کے کونفیڈنس میں بہت زیادہ وردی ہوتی ہے اور وہ کونفیڈنس آہ عام جندگی میں بہت کام آتا ہے اب جیسے کہ لگتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے شاید ہماری سوچ میں طاقت ہے اس لئے اوپر والا بھی وہی کرنے کو شاید مضبور ہو جاتا ہے جو ہم سوچتے ہیں کیا جذبہ ہے جی مزا رہا ہے تو وہ عمر جیسے میں ابھی بھی آن سکرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آن ریڈیو بتا رہا ہوں بہت مشکل ہے ان کی عمر چچ کر بانا آپ سے بہتر ہے میں خود ہی پوچھ لوں اس وقت کیوں کہتے ہیں کہ کسی لڑکی سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے ایک آدمی سے اس کی آئے نہیں پوچھنی چاہیے اور بچوں سے ان کے مارکس نہیں پوچھنی چاہیے تو آپ سے میں آپ کی عمر پوچھ سکتا ہوں جیہاں پاکی تھری پلس ہے پلس لگا دیا تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چالیس کے بعد ہم ہمت ہی چھوڑ دیتے ہیں امرناتھ جانا بھی بہت دور کا صرف سوچتے ہیں کہ ایوریس تو بہت دور کی بات ہے اور آپ نے تو ساری چھے کی چھے چھوٹیاں آپ فتح حاصل کر چکے ہیں ان سب لوگوں کے لئے جو صرف اس بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم ابھی جائیں گے سپنے میں دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے لئے کچھ کہنا چاہئے ہیں کوئی میسیج دینا چاہئے ہیں جیہاں اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں من میں جذبہ ہے کہ کچھ کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ پر وشواس رکھیں اپنی طاقت پر وشواس ہونا چاہئے ہم طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے شاید ہم کمزور ہو گئے ہیں لیکن مجھ سے پوچھیں گے تو لگتا ہے کہ شاید اسٹیمینا شاید اسٹیمینا شاید اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پوزٹیویٹی ہے تو اس میں طاقت ہے اور آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کی سٹریٹیزی نولیز ہونا چاہئے کیونکہ نولیز اپنے آپ میں ایک طاقت ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس سندھ میں پوری جانکاری ہم لیں اسے کانفیڈنس برتا ہے تب ہی تو ہم نے بھی ٹریننگ لی تھی جوگرافی کے ٹیچر تو تھے لیکن ہم نے ٹریننگ بھی لی اور ٹریننگ لینے کے بعد ہمارا کانفیڈنس کیا بات ہے اور اسی کے ساتھ میں ایک چیز اور یہاں پہ آٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ نولیج سرسفتی ایک ایسی چیز ہے جتنی آپ بانٹیں گے اتنی زیادہ بڑھے کی تو جتنا تجربہ انہوں نے آج تک حاصل کیا ہے وہ اب بچوں میں بانٹ رہے ہیں نہ ہی صرف کتابی نولیج بلکہ وہ سب جو انہوں نے پہاڑوں پر جو جیا ہے وہ زندگی وہ لمحے آج وہ بچوں کو سکھاتے ہیں سناتے ہیں اور اگر آپ ماؤنٹینئرین کی کلاسز لینا چاہتے ہیں اور سب سے اچھی چیز ہے ان کی ایک اپنی فانڈیشن ہے جس کا نام ہے شاید ہرشت فانڈیشن جس کی انترگلت بلائنڈ چلرن کو فری شکشہ دی جاتی ہے جو ڈیسیبلڈ بچے ہیں ڈیسیبلڈ بچے ہیں ان کو بھی کافی ڈیسکاون دیا جاتا ہے پڑھائی میں اور اگر آپ کی ساتویں چوٹی کی جو چڑھائی ہے وہ آپ کب کرنے والے وہ نیکسٹ جول میں 2018 ہماری طرف سے ہمارے پورے فیور کی طرف سے اور پورے ہندوستان کی طرف سے ہمارے سچے دل سے ہم آپ کو باست آف لکھ وش کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں جیسے آپ نے یہ چھ چوٹیاں پتے حضل کیے ہمارے ہندوستان کا نام آپ اور روشن کریں گے اور اسی طریقے سے ہمیں اور پراوڈ فیل کراتے ہیں بھارت پوزیٹیو کے انترگرد ہم اسی طریقے سے اور اسی طرح سے ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے کچھ ایسا کام کر دیا ہے کہ ان کا جو نام ہے ہندوستان کے نہیں بلکہ پورے وشوک کی ہسٹری کی کتابوں میں لکھا جائے گا ایسے لوگوں سے ہم آپ کو رو برو کرواتے رہیں گے فیور اکسو چارک فیم آپ سنتے رہی آپ کے لب کو چھڑا مانکن کے ساتھ آپ کو رہا ہمیں گے